موسیقی اسلام علیکم اردو دنیا کے محترم ناصرین آج ہم اردو دنیا میں نوزل حج کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے یوم عرفہ کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ اس دن کو کہیں گے جب حجاج عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں کیا پاکستان کے مسلمان بھی اس دن روزہ رکھیں گے جس دن حج کیا جاتا ہے کیا پاکستان کے مسلمان بھی اس دن روزہ رکھیں گے جس دن حج ادا کیا جاتا ہے جب پاکستان کے کلنڈر کے مطابق جس دن نوزل حج ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا ہے نیز پاکستان کے مسلمان جس دن روزہ رکھیں گے وہ یوم عرفہ ہوگا یا نوزل حج اشرہ ذل حج کے روزے مستحب ہیں خصوصاً نوزل حج یعنی عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ ماہ فرما دے گا اور مجھے امید ہے کہ یوم عشور کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہ ماہ فرما دے گا صحیح مسلم ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کو ہزار دن کے برابر شمار فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزک سے آزاد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں صحیح مسلم دنیا بھر میں تلو اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں جس طرح نمازوں میں ہر ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا اور نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظامِ گردشِ لیلو نیہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فصل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا جس کے لئے جہاں جہاں ان کے اپنے وقت و تاریخ کے مطابق وہ ساتھ آئے گی اس وقت وہاں اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے قبول تصیب ہو جائے گی اسی طرح نوزلحج کی برکات اور سعادت بھی روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جائیں گی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم اور رحمت کو محدود و موقع نہیں سمجھنا چاہئے کوئی چاہے تو نوزلحج کے ساتھ ساتھ اور آٹھ زلحج کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروح ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس کے حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشکت پر مبنی عبادت میں سستی اور قاہلی پیدا نہ ہو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک کرنا مت بھولے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا موسیقی